چلیں گھر چلیں میں اپنی ساس کی اپنے ہاتھوں سے کنگی کیا کروں گی چلو میری سندرسی ساس اپنے گھر چلو کالو بیٹا جب تم نے گھر کے کاغذات پر میرے پنکھ لگوائے تھے میں تب بھی جاگ رہی تھی تم جاؤ یہاں سے تمہارے جیسی نلائک سنتان سے میں ایسے ہی اچھی ہوں پھر قوے نیراش ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کالو کی ماں باقی کا جیون چڑیا کے گھر میں ہی گزارتی ہے چڑیا کا چھوٹا سا بچہ اور ماں چڑیا دونوں دانا لینے جا رہے تھے کہ راستے میں کوفان آ جاتا ہے ماں چڑیا بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو سرکشت رکھے مگر اس کا چھوٹا سا بچہ اس سے جدا ہو جاتا ہے اور تیز ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے بارش اور تیز ہوا میں ماں چڑیا ایک پیڑ کے بڑے تنے کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے میرا بچہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو ارے بھورے تم کہاں گئے تھے اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ بھئیہ اس کا نام ریمہ ہے میں سہارا جنگل گیا ہوا تھا مجھے وہ وہاں پر ہی ملی اسے سہارا جنگل میں رہنا پسند نہیں تھا تو وہ میرے ساتھ ہمارے جنگل میں رہنے کے لیے آ گئی ہے بھورے جارہ میرے ساتھ آؤ ارے بھورے یہ کون ہے کیا تم کسی کو بھی ہمارے جنگل لے کر آؤگی تمہیں اس کے بارے میں کیا پتا ہے کیا تمہیں اس کے پریوار کے بارے میں کچھ پتا ہے اور وہ رہے گی کہاں کیا اسے ہمارے جنگل کے نیم اور کانون پتا ہے ارے ان باتوں کا تو مجھے دھیان ہی نہیں آیا بھئیہ اب ہم کیا کریں چلو اسے پوچھتے ہیں ارے اوہ کوی کیا نام ہے تمہارا میرا نام رینا ہے وہ سب ٹھیک ہے تم تمہارا جنگل چھوڑ کر یہاں کیوں آئی ہو ہمارے جنگل میں بارش نہیں ہوتی سال کے بعد